سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو فتح کیا پوری دنیا کے یہود و نصارہ میں شور مچ گیا فوج اکٹھی کی انہوں نے بہت بڑی فوج کہ سلطان پر حملہ کرنا تو سلطان کو پتہ لگ گیا فلسطین میں جہاں سمندر کا کنارہ ہے اکرا شہر جو ہے سلطان کی وہاں چھاؤنی تھی مخبروں نے اطلاع دے دی کہ روم سے وہ بیڑے چل پڑے ہیں جن میں کئی لاکھ سپائی ہیں بہت بڑا بیڑا ہے کئی سو کشتیوں کے اوپر مشتمل بڑا پریشان تھا اپنے جرنلوں کو بلایا اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ ہو سکے ظاہری طور پر اتنی نہیں تھی پریشان تھا تو مشورے کر رہا تھا ان کے پیر آ گئے وہاں سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ کے امام آ گئے اچھا آج کل تو بھئی پیروں کو مانتا کوئی نہیں اور پیر بھی ویسے نہیں رہے سلطان صلی اللہ علیہ کو جب پتہ لگا اتنے لاکھ فوجی آ رہے ہیں کئی سو بہری بیڑے ہیں بڑا پریشان ہوا تو ناکہ بندی چل رہی تھی ان کے پیر صاحب آ گئے کیا بات ہے کیوں پریشان ہو فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے لشکر ایک بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں تحجد میں اپنے رب سے مدد مانگو اور زیادہ انہوں نے لکھا ہے مورخین نے ان کے دو مشیر خاص تھے انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان جب اس دن گیا نماز کے لئے رات کو اکیلا مسجد میں ڈیڑھ بجے کہتا ہے نماز میں اور دعا میں اتنا رویا کی ہچکیاں بند گئیں پوری مسجد میں سنائی دے رہی تھی تو پیر صاحب بھی دو بجے تقریبا ان رات کو پہنچے پیچھے ہی لیکن جب دیکھا سلطان خود دعاوں میں مشغول ہے اور پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی وہیں سے واپس آ گئے اللہ سے مانگا کہ اللہ میں اپنی سلطنت بنانے نہیں آیا میں نے تو تیرا گھر آباد کیا ہے میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے صبح کو جب پھر ساحل پہ پہنچا جاسوسوں کی کشتیاں آیا کرتی تھے کہ گھنٹے بعد رکھا لے کے کہ فلان جگہ پہنچ گئے فلان جگہ پہنچ گئے ابھی ساحل پہ پہنچا جاسوسوں کا کمانڈر آیا اس نے ہاتے سلام کیا کہ سلطان تمہارے لیے خوشکبری ہے کہنا کیا ہوا کہتا ہے رات سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا پورے کا پورا بیڑا آپس میں ٹکراتا رہا پوری دشمن کی فوج سمندر کی تیہ میں اتر گئی ہے دشمن کیا تھا رہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فوج برباد ہو گئی پیر صاحب نے کہا کہ سلطان ایوبی کے آنسووں نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا ہے سلطان ایوبی کے آنسووں نے